دنیا کو قتم کرنے کے لئے انسان ایک دم صحیح راستے پر چل رہا ہے اب سے ماں تو انیس سال بعد یعنی کی دو ہزار چالیس میں انسانوں کی زندگی نرک ہو جائے گی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے انیس سو بہتر میں بنائی گئی ایک ریپورٹ کا دوبارہ وشلیشن کرنے کے بعد کیونکہ انسان لگاتار اپنی ویشوٹ زمینداریوں سے بھاگ رہا ہے آئیے جانتے ہیں کس ریپورٹ میں انسانوں کی زندگی کو کیوں نرک بننے کی بات کہی گئی ہے یہ کیوں کہا گیا ہے کہ انسان بیشوک خاتمے کی اور بڑھ رہا ہے انیس سو بہتر میں ایک کتاب چھپی تھی The Limits to Growth اس میں Massachusetts Institute of Technology کے بیگیانے کو نے دعویٰ کیا تھا کہ اوڈیگوک سبھتا ہر قیمت پر لگاتار آرکتک وکاس کی اور بڑھتی رہی تو ایک دن سرکاریں گر جائیں گی صحیح ختم ہو جائے گا اس کی وجہ سے بھوش میں بارہ سمبھاوت بھیاوہ استیتی بن سکتی ہیں جو کی کسی بھی انسان سمودائیہ دیش اور دھرتی کے لیے فائدے مند نہیں ہوگی اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بارہ سمبھاوت خطرناک استیتیوں میں سے ایک سب سے بھیانک استیتی یہ ہے کہ سال دو ہزار چالیس تک دنیا کا آرتے وکاس تیزی سے ہوگا یہ اپنے پیک پر رہے گا اس کے بعد ایک دم تیزی سے نیچے گرے گا اس کے ساتھ ہی ویشوک آبادی کم ہوگی کھانے کی کمی ہوگی ساتھ ہی پراکرتک سنسادنوں کی بھارے قلت ہوگی اسے بزنس آز یوزویل بی اے یو سیناریو کہا گیا تھا اس ویشوک گراوٹ میں انسانوں کی نسل تو ختم نہیں ہوگی لیکن بینا پیسے بینا کھانے اور بینا پراکرتک سنسادنوں کی ان کی زندگی نرک ہو جائے گی سٹینڈرڈ آف لیونگ پورے دنیا میں گر جائے گا اب اس بات کی پشتی اور ورطمان پرستیوں میں کیا ہوگا بھاویشے میں یہ جاننے کے لیے MIT کی سسٹینیبلٹی اور ڈائنیمیک سسٹم آنالیسس ریسرچرز گیری ہارگسٹن نے اس ریپورٹ کا آج کے انسار پھر سے وشلیشن کیا ہے جس کی ریپورٹ ییل جنرل آف انڈسٹریل ایکولوجی میں پرکاشت ہوئی ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جب پراکرتک سنسادنوں کی کمی ہوگی تب آرتک وکاس تیزی سے نیچے اور گرے گا یعنی آج کے عدیوگک سبیتہ کا تیزی سے پتن ہوگا غیری کہتی ہیں کہ آج سے قریب دس سال بعد ہی بی اے یو اور سی ٹی سینیرو کے وکاس میں بادہ آنے لگے گی یہ رک جائیں گی یعنی کہ لگاتار وکاس کو کوئی بھی اب دھارنا پوری نہیں ہوگی اس میں انسانوں کو نقصان ہونے لگے گا دیش اور دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی